اس وقت میں موجود ہوں منگولپوری کے ایکس بلوک میں جہاں پر گھر ہے جو ساتوہ اروپی ہنگکش اس کا یہ مکان ہے اور اسی مکان میں پچھلے دس سال سے ہنگکش اپنے پورے پریوار کے ساتھ رہ رہا تھا اور کیونکہ ابھی پولیس لگاکار ہنگکش کی تلاش کر رہی ہے تو جانکر یہ مل رہی ہے کہ ہنگکش اور اس کا پریوار فیلال گھر پر موجود نہیں ہے ہمارے ساتھ ہنگکش کے پڑوسی ہم ان سے بات کرتے ہیں پریوار کے لوگ کہاں پر ہیں کب سے نہیں ہے یہاں پر وہ تو کئی دن سے نہیں ہے جب ہی سے نہیں ہے میں خیلے پولیس آئی تھی یہاں پر اس ماملے میں انکش کی فیلال پولیس تلاش کر رہی ہے اور انکش وہ شخص ہے جس کا بھائی جو چھوٹا بھائی امیت ہے اس کے پاس لائسنس نہیں ہے اور امیت ہی اس گاڑی کو ڈرائیب کر رہا تھا جس کے بارے میں جانکاری ہے جب پولیس نے پانچ لوگوں گرفتار کیا اور اس کے بعد انہوں نے انکش نے ہی پلانٹ کیا دیپک کو اور دیپک نے اپنے اوپر لیا کہ وہ گاڑی چلا رہا تھا اور فلال پولیس نے اس ماملے میں چھے آروپی گرفتار کر لیا کےول ساتھوں آروپی انکوش ہوئے ہیں اس کی پولیس تلاش کر رہی اور انکوش اپنے پریوار کے ساتھ ہی یہاں پر یہ کہیں کہ ایک تاریخ کے بعد سے نظر نہیں آئے اسی مکان کے اوپر والے فلور پر انکوش اس کا بھائی امیت جس کو مکھے آروپی بتایا رہا ہے جس سے یہ حادثہ ہوا جو امیت ہے وہی گاڑی چلا رہا تھا اور اس کے پاس لائسنس نہیں تھا اسی لئے دیپک کو اس پورے گھٹنا کرم میں اس پوری جو کہیں انسیڈنٹ میں پلانٹ کیا گیا اور فلال اب پولیس جو ہے اس ماملے میں چھے آروپی گرفتار کر چکے آپ کے ساتھویں آروپی انکوش کی تلاش کی جا رہی ہے میں حسین پلات سنگھ کے ساتھ پر ملکاوشک اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نوز 24